وکاس دوبے نے نا جانے کتنے پریواروں کو برباد کر دیا اگر آپ کو واقعی اس کہانی کے بارے میں سچ جاننا ہے تو ان پریواروں سے جا کر آپ کو ملنا چاہیے اور ان کی باونہیں آج جاننی چاہیے کہ انہیں آج کیسا لگ رہا ہے وکاس دوبے کی زندگی کے آخری ساٹھ منٹ پر ہم نے ایک آج رپورٹ تیار کی ہے کیونکہ پہلے آپ کو یہ بھی تو جاننا چاہیے کہ وکاس دوبے کا یہ انکاؤنٹر ہوا کیسے کیونکہ انکاؤنٹر بھی اتنا ہی فلمی ہے جتنا وکاس دوبے کی پوری کہانی آپ کو فلمی لگتی ہے تو پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھ لیجئے اور پھر ہم اس کا وشلشن آگے بڑھائیں گے نو جولائی کی صبح گرفتاری اور یہ بہت بڑی خبر ہے وکاس دوبے انکاؤنٹر میں مارا گیا دس جولائی کی صبح انکاؤنٹر جہاں یہ پولیس والے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں یہی وہی وہ جگہ ہے جہاں پر وکاس دوبے کو مار گرایا گیا چوبیس خنٹے کے اندر اندر وکاس دوبے کا انتھ ہو گیا جس پر آٹھ پولیس والوں کی حتیہ کاروپ تھا اس وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کی خبر سے کسی کو کوئی خاص حیرانی نہیں ہو لیکن اس انکاؤنٹر سے آخری ایک خنٹے کی کہانی بڑی فلمی ہے جسے سین در سین زینیوز کے کیمرو نے ریکارڈ کیا ہے اس نے یہاں سے بھاگنے کا پریاست کیا اس گاڑی سے نکل کے بھاگنے کا پریاست کیا جس راستے بھاگنے کا پریاست کیا وہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وقت صبح ساہے چھے بجے لوکیشن بارہ ٹول پلازا اجین سے وکاس دوبے کو کانپور لے جاتا پولیس اور UPSTF کا کافلہ ٹول پلازا سے نکلتا ہے تب وکاس دوبے کالے رنگ کی سکورپیو گاڑی میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہے آگے دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوسیب تصویرے جو کی زی میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے پوری طریقے سے یہ ایکسکلوسیب تصویرے ہیں اسی انہی گاڑیوں میں وکاس دوبے ہے وکاس دوبے کو اجین سے لائے جا رہا ہے اور اب کانپور کے کوٹ میں پیش کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جو کافلہ جا رہا ہے وہ ایسٹی ایف کا کافلہ ہے اور انہی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں جو وکاس دوبے ہے اس کو لے جا رہا ہے وقت صبح 6 بچ کر 45 منٹ لوکیشن کانپور ٹول پلازا جیسے ہی وکاس دوبے کو لے جا رہی پولس کی گاڑیاں ٹول پار کرتی ہیں ویسے ہی ان کے پیچھے چل رہی میڈیا کی گاڑیوں کو چیکنگ کے نام پر روک لیا جاتا ہے تصویریں ایک دکھانے چاہیں گے یہاں پر پوری طریقے سے جو راستہ ہے وہ روکا گیا ہے یہاں پر پولس والوں کو لگایا گیا ہے جو تصویریں ہیں وہ نہ دکھا سکیں جو میڈیا والے ہیں وہ نہ پہنچ سکیں تو کئی نہ کئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پوری رنیتی کے تحت یہاں پر پولس والوں کو لگایا گیا ہے راستوں کو بلوک کیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں تصویروں کو مادیم سے آپ کو دکھانے کی بلوکر جو ایک بلوکر بھی رکھا گیا ہے یہاں پر پوری طریقے سے جو گاڑیوں کو روکا جائے یہاں پر اور کانپور پہنچنے میں لگ بگ پاس سے چھے منٹ ہے میڈیا کو بھی روکا جا رہا ہے میڈیا کو کسی نے نہیں روکا رہا ہے آپ جا سکتے ہیں میڈیا دوسری روکا چیکنگ کوئی بھی صندوق گاڑی ہے اس کے لیے آج چاربے سے چیکنگ لگی ہوئے کہ کوئی اس پر سے مومنٹ کوئی صندوق گاڑی نہ ہو اس کے بعد اگلے پندرہ منٹ کے لیے میڈیا کے کیمروں کی ریکارڈنگ بند ہو جاتی ہے اور انہی پندرہ منٹ میں وکاز دوبے کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے اور میڈیا کے کیمرے سیدھے انکاؤنٹر سپورٹ پر آن ہوتے ہیں وقت صبح سات بجے لوکیشن بھوتی کانپور پندرہ منٹ میں پولس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور انہی پندرہ منٹ میں وکاز دوبے کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے ہم بات کریں گے جو یہاں پہ جو کرمی ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ گاڑی کافی سپیڈ میں تھی اور وکاز کو آج کوٹ میں پیش کرنا تھا حالکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا بھی غیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد وکاز دوبے کو اسپتال لے جائے جاتا ہے جہاں اس کی موت ہو جاتی ہے اسے چار گولیاں لگی تھی یوپی پولس کے ایڈی جی پرشاند کمار میڈیا کے سامنے آ کر سلسلے وار طریقے سے انکاؤنٹر کا پورا بیورہ بتاتے ہیں کانپور نگر بھاؤتی کے پاس پراتہ ساڑھے چھے بجے پولس کے اکت وہن درگھٹنا گست ہو کر پلٹ گیا جس سے اس میں بیٹھے ابھیوکت وہ پولس جن گھائل ہو گئے اس دوران ابھیوکت وکاز دوبے اپروکت نے گھائل پولس کرمی کی پسٹل چھین کر بھاگنے کی کوشش کی پولس تیم دورہ پیچھا کر اسے گھیر کر آتما سوارپن کرنے کو کہا گیا کنتو وہ نہیں مانا پولس تیم دورہ جان سے مارنے کی نیت سے وہ پولس تیم پہ فائر کرنے لگا پولس دورہ آتما رکھ شارت جب آبی فائرنگ کی گئی اپروکت وکاز دوبے گھائل ہو گیا جسے تتکال ہی علاج ہے تو اسپتال لے جائے گیا جہاں علاج کے دوران اس کے مرتب ہو گئی اس پورے پرکرن میں جو پولس کرمی گھائل ہیں وہ چار سیبل پولس کے لوگ گھائل ہیں جس میں دو سب انسپیکٹر تین سب انسپیکٹر ہیں ایک کانسٹیبل ہے تاتہ ایس ٹی ایف کے دو کمانڈو وہ بھی گھمیر چوٹے آئی ہیں اور اس طرح اجین میں پکڑے جانے کے چوبیز خنٹے کے بھیتر وکاز دوبے مارا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اس انکاؤنٹر پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وکاز دوبے کا فرضی انکاؤنٹر ہوا جس کا فیصلہ عدالت میں ہو ہی جائے گا لیکن کانپور کے لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وکاز دوبے کیسے مارا گیا ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں ایک دردان تپرادھی سے چھٹکارہ مل گیا جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے ان تصویروں کے بعد پندرہ منٹ کے اندر ہی وکاز دوبے کا انکاؤنٹر ہو گیا ان پندرہ منٹوں میں کیا ہوا یہ صرف پولیس کے لوگ ہی جانتے ہیں کیونکہ میڈیا کی جو گاڑیاں لگاتار پیچھا کر رہی تھیں پولیس کی گاڑی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں انہیں بیچ میں روک دیا گیا تھا دوسری بڑی بات جو ابھی آپ نے اس ریپورٹ میں بھی دیکھی ہوگی وہ یہ ہے کہ پہلے وکاز دوبے کو ایک دوسری گاڑی میں بیٹھائے گیا تھا اور جب جو گاڑی پلٹی ہوئی دکھائی دی وہ دوسری گاڑی تھی اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بیچ میں وکاز دوبے کو انہوں نے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں بیٹھا دیا تھا اور اس بار وہ اس گاڑی میں بیٹھا تھا جو گاڑی پلٹی ہے کیونکہ وہاں بارش ہو رہی تھی موسیقی